یہ تو سدھی کلن کو جو تمہارے پانچ سال سے بارہ سال کے عوصتہ بیچ میں سلیٹ پرچت پرانکیت ہو گیا اس کو مٹانا اچھتن کٹن ہے جو جتنا جلدی مٹا سکے گا وہ اتنا ہی زیادہ جیون میں انکولتا پرابت کر پائے گا اور آپ پوچھیں گے اس سے کیا ہو پائے گا مٹیار میں جیون بتا کر کے کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ آپ گرخ بن جائیں گے آپ رام بن جائیں گے آپ کشت بن جائیں گے آپ بدھ بن جائیں گے آپ مہاوی بن جائیں گے آپ گروہ نانک بن جائیں گے آپ اچھے کوٹی بدوان بن جائیں گے آپ راک فیلر بن جائیں گے راک فیلر روج چالیس کروڑ ڈالر کی کمائی تھی اس کی راک فیلر کا جو بیٹا راک خوٹت امر گیا اس نوبل پرائیز تارم کیا تھا آج اس کا بیٹا جیویت ہے میں آپ کو بڑھنا ہوں چالیس کروڑ ڈالر مٹ کی کمائی ڈیلی کمائی چالیس کروڑ بول رہا ہوں کہ وہ اتنے تیل کے کوئے کے مالک ہے وہ کہ یہ کچھ نہیں کرے تب بھی سام کو مونی اس کو حساب دے گا کہ چالیس کروڑ ڈالیس کروڑ روپے آج آپ نے کھاتے میں دماغ ہوگا اور آپ نے معلوم ہے کیا کیا ہے اس راک فیلر کے بیٹے نے بتیس سال کے عوستہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ایک سمیان سے لی ایک مندل میں جا کر کے ایک بکت بن گیا سادو بن گیا چرس میں جا کر اور وہ کیول سادو تو میں جیون میں بتید کر دے لگے آج بھی کر رہا ہوں کچھ بات کو آج چودہ سالوں چھوڑ دیا سب کچھ جس کی کمائی چالیس کروڑ ڈالی ہوتی تھی اس نے اس کو چھوڑ کر کے بیٹھ گیا اس نے کہا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں میں باپ کے ساتھ کوئی لے جائے نہیں سکتا پھر میں کیا لے جاؤں گا باپ اپنی راستے پر گیا میں اپنی راستے پر جاؤں گا اتنا بڑا تحاک آپ اور ہم گے ساد نہیں کرتے ہم جنگی میں چالیس کروڑے کھٹے کر بھی نہیں سکتے وہ لیڈی نہیں کچھ کرتے وہ بھی چالیس کروڑے کھٹا کر لیتا تھا ہمارے لیتا تھا اور اس نے سب کچھ ڈال کر دیا پیسے یہاں تک کہ اپنا مکام بھی چرس کو دے دیا کئی پست کالے بنا دیا کئی افریقہ میں ان گریب لوگوں کے لیے اسپطال بنوا دیئے اور پیسے کو سب کچھ ویتیر کر کے اور اس نے ایک ٹرسٹ بنا دیا کہ جو میرا پیسے آئے ان ٹرسٹوں میں جو جو میں اسپطال بن رہے ان کو دام بھی آیا جاتا رہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے چیول سام کو دو روٹی چاہیے اب اندامن میں جائیے بانکی بیاری جی کا مندر ہے اس کے باہر جو بھکاری بیٹھے ہیں اس میں سے ساٹھ پرسینٹ بھکاری کروڑ پتی ہیں یہ کروڑ پتی ہیں اور انہوں نے گھر بار چھوڑ کر کے اپنے بیٹھوں کے بھرو سے گھر چھوڑ دیا یا اپنے اسٹری کے بھرو سے گھر چھوڑ دیا وہاں کیول وہاں بیٹھے رہتے ہیں مانگ کی بیاری جیگدرسن کرتے رہتے ہیں اور مدھوکری بکشا سے جیمی یاپن کرتے ہیں مدھوکری بکشا کا مطلب ہے جو اندر سے نگلتا ہے وہ پرساد مانتا ہے کوئی ایک لڑڈو کا ٹکڑا دیتا ہے سب کو مانتا ہوا وہ بھی لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے کوئی پوڑی اور سبجی ڈال دیتا ہے آت میں وہ لے کے کھا لیتا ہے وہ مانگتا نہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کروڑ پتی ہے اور اس میں بھی وہ کروڑ پتی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے بزنس کرتے ہیں اس کی پتنی بزنس کرتی ہے اور بیٹے آتے ہیں کار میں پرہا جوڑ کے منت بناتے ہیں آپ چلیئے آپ بڑا ہماری بدنامی سی ہو رہی ہے آپ ایسا مدھوکری بکشا سے اس پرکار سے بیٹھ کر کے رہتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے اس نے کہا کہ تم جا کے جو کچھ کرنا ہے تم کریے میں بلکل سکھی ہوں کیونکہ میں یہ معلوم ہے جیون کا راستہ کونی ایسا ہے میں کہہ رہا ہوں ساٹھ پرسنٹ لوگ ایسے بیٹھ ہیں اور یہاں سے کیول ڈیٹھ سو کلیومیٹر دور پر بنگ داون ہے آپ دیکھیں چیئے اس میں بھکاری بھی ہیں چالیس پرسنٹ جو بلکل بلدری ہے ساٹھ پرسنٹ کروڑ بلدی بھی ہیں اندھی جیون نے کیا کمی ہے ان کے گرمے چالیس تو کارے ہیں موجھ ہے سوکھ ہے اے سارام بھو گلاس پتنی پتر سب کچھ ہے اس کے بعد میں مدھوکری بلدی کیون جیویت ہیں کیون مرک ہے وہ ہم سے زیادہ مرک گئے بھی تھے ہیں وہ ہم سے زیادہ بدھی مام ہیں اس لئے وہ کروڑ بلدی بنے ہوں گے اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ سمجھ لیا یہ جیون نہیں ہے یہ جیون تو نسول ہے یہ جیون ایک آنمدہ ہے اور مدھوکری کا مطلب ہے بنا مانگے ہوئے جو مل جائے ایک روٹی کھٹکڑا مل جائے تو اس سے چار روٹی مل جائے چار روٹی کھا لیں مٹھائی مل جائے تو مٹھائی چنے مل جائے چنے اور کیون بھوان کرسن کا نام دیتے ہوئے اپنے جیون کو یاپن کر لیتے تو گھرک کہنا ہے کہ جیون یہ ہے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہیں جیون جس راستے پر چل رہے ہیں اور وہ راستہ غلط ہے تو ابھی سے مر جائیے ابھی تو سمیح ہے اور مردے میں بہت تکلیف ہوگی کیونکہ وسے چھوڑتا نہیں ہے چھوڑنا بہت کٹی نہیں وسے کو اور میں وسے واسنہ کا سبد کوئی بھوگ سے نہیں لے رہا ہوں وسے واسنہ کا مطلب ایشوری سے لے رہا ہوں یا سخ سے لے رہا ہوں یا ایک جھوٹی ملک تشمہ سے لے رہا ہوں کیونکہ وہ ساٹھ پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک تشمہ جھوٹی ہے یہ تو میرے ساتھ جلتی نہیں یہ میرے ساتھ چلتی نہیں ان کا میرے جیون میں کیل کوئی بھوگ نہیں یا کیونکہ دکھا ہوا ہے میرے جیون میں کہ میں کار میں چلنا ہوں سائیکل پر نہیں چلنا ہوں لوگ کیا کہیں گے بس ختم کیا کہہ دیں گے آپ چل بھی جائیں گے گھر کو کون سے گالی دے دی کبیر کو کون سے گالی دے دی کشن کو کونسے گالی دے دیں مگر جیون بنے بنے اور اگوچی بنے اور جنرک بھی بنے جو کروڑپتی تھے اور بھائی اس لیے اس بھوگ میں جیون سے تیاد میں جیون بننے کے لیے گروہ کے سبدوں کا سہارہ لینا پڑے گا گراستہ تو وہ ہی بتائے گا کی جب بتا رہا ہوں آپ آپ چلیں نہیں چلیں یہ میرے ڈیوٹی نہیں ہے میرے ڈیوٹی تو کیونکہ میرے سبدوں کے اوپر سے آپ کو گھتشیل کرنا ہے میری جیون کا جو کرتے ہیں کیونکہ پروشن کے پراغم میں کہا کہ ساڑھے چار سال کی اب اس طرح مجھے یہ پکڑا دیا تھا آج تک میں نے اس کو پکڑا ہے اور رہی بات سماج کو بدل نہیں کی تو رام بھی نہیں بدل سکے کرشن بھی نہیں بدل سکے ویسے کہ ویسے کورور پانڈو رہے موٹھی بھر لوگوں کو جو بدلا موٹھی بھر لوگ بدھ دھرم کو پوری سنسان میں فیلا دیا موٹھی بھر لوگوں نے کیونکہ بیس بکشک تھے موٹھ کے پاس میں اور انہوں نے موٹھ دھرم کو اٹھارہ دیشوں میں فیلا دیا سنکرہ چاری ملے تو کیونکہ بارہ اسیش تھے ان کے پاس میں گیارہ اسیش تھے اور انہوں نے سنکرہ چاری کو جیوید کر دیا رام کرشن بھر لوگوں کو جیوید کر دیا تو اجاروں لوگوں کو بھیڑ سے جیوید یاپن نہیں کر سکتا گروہ گروہ کیونکہ راستہ بڑا سکتا ہے اس لیے مہا پورس چائوہ گروہ بھی ہو تب بھی اس کو ہرس سکھ دکھ وشاد ان سب کی انبوتی ہوتی ہے ملکہ اسے پر ہٹھ کر کے جیوید یاپن کرتا رہتا ہے اس میں لیتا ہوا تو آپ کو میرا راستہ دیکھائیں نہیں سکوں گا آپ کی جوید راستہ نہیں بچھا سکوں گا جنگل میں جاکے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو میرا راستہ نہیں دیتا سکتا ہے پھر تمہیں کھل اپنی سادھ نہ کر سکوں گا وہ اپنے آپ میں ایکان طواس ہے وہ اپنے آپ میں پلائم ہے وہ اپنے آپ میں بھاگنا ہے تو گروہ کیا پھر وہاں جب آپ کو ایک گیان ملے وہاں سے آپ پھر بدل جائیے پلٹ جائیے اور پلٹنا بہت کٹن ہوگا کیوں گھر گرتی آپ کا کندہ پکڑے گا آپ کا کپڑا کھینچے گا کرتا کھینچے گا آپ کو اور کھینچ کر کے آپ کو کہے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو میں کس کے بھروسی ہوں پھر میرا کیا ہوگا پھر بیٹا چلائے گا ماں چلائے گی بھائی چلائے گا بین چلائے گا سماغ کہے گا سلام مورک ہے سب لوگ کے نیگیٹو تینکنگ ہی دیں گے پیجٹو تینکنگ ہی نہیں دیں گے اور پیجٹو تینکنگ کیول اس کا من دے پائے گا تصمیم منہ سے وہ سنکر مستو من کا سنکر پر شکتی دے پائے گی کہ مجھے یہ جین مدید کرنا ہے دکھا جائے گا سماغ کہ میں چھلانگ لگا دی ہے دوبنا ہی تو ہے چلو چالیس سال بعد نہیں دوبے آٹھ دوبے جب دوبنا ہے تو دوبنا ہے وہاں لکھڑیوں کے اوپر جا کر دوبوں گے یا سماغ کہ گند دوب رہی اتنے ہی تو ڈیفرینس ہے دیکھ لیتنے ہی راستہ چل کر کے بھی یا تو میں سروت چلتا پر رات کر لوں گا اور یا پھر ڈوب جاؤں گا دوبنا تو نشطہ رہی اس میں آپ روک نہیں سکتے اتنے ہی تو ڈیفرینس ہے دیکھ لیتنے ہی راستہ چل کر کے بھی یا تو میں سروت چلتا پر رات کر لوں گا اور یا پھر ڈوب جاؤں گا دوبنا تو نشطہ رہی اس میں آپ روک نہیں سکتے اسے گروہ نے کہا کہ آپ دیرے دیرے اور اتنے ہی چھوڑتے رہے وشے کو بھی وہ چھوڑیں گے تو آپ کے پاس تو پورا گڑا بڑا ہوا ہے پورا وشے راستانوں سے آپ اس میں تھوڑا تیار کریں گے دس دن میں خرچ کریں گے تیار کے لیے تو تھوڑا گڑا کھالی ہوگا وشے باستانوں سے پھر آپ بارہ دن کھالی کریے پھر تیرہ دن کھالی کریے اور دیرے 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 وشے باستانوں سے اٹھ کر کے اور تیار میں جیون پر کھڑے ہو جائیے بہت کٹھن ہے اس راستے پر پیر برما پر منشی ہی برسکتا ہے ہمتوان ہی برسکتا ہے سیشت جن ہی برسکتا ہے عدویتی وقتی تو ہی برسکتا ہے کائر بجھدل نہیں برسکتے مرے ہوئی وقتی نہیں برسکتے روتی وقتی نہیں برسکتے اکرم برنے وقتی ایک دم لم کار کر کے پھیک نہیں سکتا ہے گیا بیدر وقتی ایک دم راج پاڑ چھوڑ کر کے منواز نہیں دے سکتا رام کی طرح ایک کمجور رکتی رات پا چھوڑ کر کے سنیاس نہیں لے سکتا بودھ کی طرح کمجور کائروں کے لیے سنسان نہیں ان کے لیے کیوں مرتیو لکھی ہوئی ہے جو جندہ بھی مرتے ہیں کیونکہ روڑ مرتے ہیں وہ پتنگ گالی دیتی ہے پھٹکارتی ہے بیٹے گال دیتے ہیں پڑوسی گال دیتے ہیں گاپا نہیں چلتا تو من میں دکھ اور بشاد ہوتا ہے نین نہیں آتی تو دکھ ہوتا ہے یہ مرتیو ہے مرتیو کو پرات ہوتے رہتے ہیں اور مرتیو کے راستے پر چلتے ہوئے آنکھیں انتین پریان شانس لے لیتے ہیں اور وہ ایک آنندگا راستہ ہے جو ہے اپنی جگہ پر ہے سب اپنی جگہ پر آپ مر جائیں گے تب بھی وہ جیون تو چلے گا ان کے جیون پر بھی چلے گا آپ تو کیول مو گرست ہے کہ میں ہوں تو سنسان چلنا ہے یہ سب سے بڑا اہمکار اور سب سے بڑا آپ کی جیون کی نیو انتاور سب سے بڑی ایسک شہا ہے نسچے سب سے بڑا آوشک ہے اور اس کے لیے تیار سب سے بڑی کتھن راستہ ہے کہ میں اپنے گروہ کے لیے اپنے خود کے لیے اپنے آپ کے لیے ترشنا ہے اس ترشنا کو میں بھی ایک چکا ہوں اور میں اندر کیا ہے کہ اس ترشنا سے کچھ پرابت ہوگا نہیں لڑائی جگھڑے پرابت ہوگئے اور مستر روح سے میرے مرتب پر میرے پرتنی میرے ساتھ آکے چھتا پر لیٹے گی نہیں گارنٹی میں بیٹے کے اور آگ لگا کے ایک ترک کھڑے ہو جائیں گے سیر ملوہ دیں گے دو منٹوں پر رول لیں گے بس اتتا ہی کریں گے بہت کچھ نہیں وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے میرے ساتھ چل سکتا ہے تو میرا جیان چل سکتا ہے میرا پیار چل سکتا ہے میں نے جو کچھ جیون میں کیا جیس راستے پر چل کر بھی کیا یان دیا چنچن دیا ویچار دیا سنیاس جیون دیا مرے ساتھ چلے گا وہ ختم نہیں ہوگا میرے گھنٹ ختم نہیں ہوگا میرے ویچار دارہ ختم نہیں ہو پائے مرے بیٹے بھی ختم نہیں کر سکتے میری پتن بھی ختم نہیں کر سکتے لیکن مو ان سے بھی نہیں ہوں اور گھر کہتے کہ جیون یہ یہ ہے اس کے لیے کٹھن راستہ چننا زیادہ ضروری ہے اور کٹھن راستے کا مطلب ہے تیاغ کرنا ضروری ہے دن کا سمیہ کا دھنکہ اور اپنی چیزوں کا ان چاروں کا تیاغ جیس میں گستہ کچھ نہیں ہے من سے ہی تیاغ ہو سکتا ہے صرف کا تیاغ کرنے یہ ضرور ہے ہی نہیں آپ یہ تھوڑے کیلئے دیدرے کی اولی کاٹ لیں یہ تیاغ ہو اپنے کی اولی کا کاٹ لیں یہ بھی تیاغ ہو اپنے یہ تھوڑے ہی ہے اس کو تیاغ تھوڑی کہتے ہیں تیاغ کا مطلب ہے کہ آپ دیرے دیرے اس سے پڑے ہٹیں اور پڑے ہٹیں وہاں جڑیں پھر کہاں جڑیں یہ مانداری کٹھے بھی نشت ہے صدگدی صد بچار اور تیاغ میں جیون کی اور یہ یہاں سے جڑنا ہے اور یہاں سے کٹنا ہے دیرے دیرے کٹیے ادھر برابر جڑیے نشتے من میں اردم اس جوت کو جلے رکھی اس جوت کو جلے رکھی ہے کہ مجھے اس راستے پر گتشین ہونا ہے کیونکہ یہ سب یہ ہی رہیں گے یہ میرے ساتھ چلیں گے نہیں یہ چلیں گے نہیں تو پھر بیکار کے لئے دکھی ہونا ہے جب یہ میری زیادہ دکھی ہے ہی نہیں آپ دنکھ لیجئے پتنی کو آپ کھانا مت دیجئے بیس دن اور کپڑا مت دیجئے اور آپ کو گال نہیں دیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے اصل آدمی تو بلکل گیا بیت آدمی ہے ایک روٹی نہیں دیں گے سکتا مجھے تو بیس دن پہلے تو بہت خوش تھی آپ سے بیس دن بعد آپ کو گال دینے لگی یہ سمان ہے کہ آپ کو بہت اچھا کہہ رہا ہے کہ صاحب بہت اچھا بزنسمن ہے اور بیس دن آپ پالا لگا کر کے بیٹھ جائی برکل مندل میں جاتا ہے خیلے سالہ بیلکل گٹیا ہے گیا بیتا ہے یہ آدمی ہے یہ تو مورک ہے علاقے گدے کی طرح ہے جو بیس دن پہلے آپ کی پرسن سکتا ہے بیس دن میں آپ کو نیندہ کرنے لگے اب وہ آپ کے ساتھ کہاں سے ہو گیا جو بیس دن پہلے آپ کے ساتھ تھا بیس دن بعد آپ کو بھی بریٹھ ہو گیا تو پھر آپ کو ہوا کیسے گروہ آپ کو پھر بھی چھتی سی لگائے گا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے کے آئیں گے تب بھی اور آس سے بستر پہنے کے آئیں گے تب بھی کیونکہ وہ آپ کا ہے اس کے سب آپ کے ہیں اس کا چندم آپ کا ہے اس کی دھارانہ سکتی آپ کی اس کے لیے پھر وہ تیاغ آپ کو اپنا نہیں پڑے گا آپ تیاغ نہیں کریں اور وہ پرابط بھی کرنا چاہے دو چیزیں نہیں چاہے ایک چیز چلے گی اس کے لیے پھر سمیے کا تیاغ کرنا ہی پڑے گا تھوڑا دھن کا تیاغ نہیں پڑے گا کیونکہ دھن آپ سکرت کارے میں بے کر رہے ہیں سمیے بھی دھن ہے کارے کرنا بھی دھن ہے کرتو نشتہ بھی دن ہے پریشن بھی دن ہے دن کے روپیہ ہی نہیں ہوتا آپ ابھی جو آدھا گھنٹہ کام کیا یہ بھی دھن ہے پونجی ہے جو آپ نے بے کی صبح اٹھے ہستان کیا رضوان کا پوجین کیا اس میں آپ نے سراب نہیں پی گالیاں نہیں بولی پھر میں گالیاں نہیں سنیں اس میں آپ نے کوئی گھٹیا کام نہیں کی ابھی ایک جیون ہے اس لیے مول بیس تمہارا تیاغ ہے مول بیس تمہاری ایمانداری ہے مول بیس تمہارا اس راستے پر گھٹی شیل ہونا ہے جس راستے پر گھر دیو کے سب بچھے ہوئے ہیں اور مول بیس اس کے لیے پرکن سیل بننا ہے جو تیاغ میں جیون ہے جیدی آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے جیسے کوئی گھٹیا جیتی ہوتا ہے نہیں آپ میں آپ کو مان کہی شیف گھنسو لال جی کو بہت مان ہے کہ انچانی چوکوں کی بہت بڑی دکان ہے میں دشتری میں دنیا دشتری میں ہوتی آگا ہے ہی نہیں کیونکہ جو ہی مرتبکات ہوئے اور آپ دیکھ لینے جا کر کہ ان کو جلا کر جو باپس ڈوٹن گے تو ان کی سب کیا ہوں گے لوگوں کے بڑا سارا چور تھا چور اور کی چاچا دکان نے بنا لی بہت سارا بی ایمان تھا آکے مرا مرنا ہی ہے سالے کچھ نہیں کیا سالے نہیں ایک دھرمسالہ نہیں بنائی آج سے پیسہ چھوٹا نہیں سالے تھے بس دو سیکنڈ بعد لوگوں کی آپ دانا سن لیجی آپ دیکھ لیجی آپ دیکھ لیجی آپ جاتے ہوئے رام نام ستھ ہے بس اب رام نام تو ستھ ہے میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتی ہو پھر واپس آتے سمجھ کیا ہوئے تمام رام نام ستھ بھول گئے اور خود جا کر کے وہی کام کنے لگ جائیں گے آپ بھی بہی کر رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو اور جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جو چار سبد ہیں چاگ چاگ سمیہ کا اور دھن کا ایمانداری کرتر نشتھا مدد جو کرتر بھی آپ کے عام ہیں وہ اور جیون کی پون تاکی اور اگر سرونے کی کریا گروہ کہتے ہیں جیون کا مول دھرم مول چمتن مول بچار دھارہ مول ستیا یہی ہے تو بینا سیوہ کی یہ چیز پاپت ہو نہیں سکتی گروہ پاپت مل نہیں سکتا ہے بینا سیوہ مل سکتی ہے بینا سی گروہ نہیں مل سکتا ہے بادار سے ہم پیشتر خرچ کر کے گریٹ کار نہیں سکتے ہیں شمتر特別کرائی شکتن گروہ نہیں کھلی تک پیشتور سے آپ اور چیز خریدے سکتے ہیں گروہ نہیں کھرید اور گروہ آپ اس حسط کے سے کر سکتا ہے کہ اس راستہ پر انکر چیز نہیں کرcussions گروہ آپ سے مندہ ہوئے نہیں ہے کار آپ سے بندھی ہوئی ہے کار کو آپ موڑیں گے تو چوٹا پہ ٹھیک ہو جائے گی اس کا ہم نہ ٹھیکھ جانا ہے وہ آپ سے بندھی ہوئی ہے گروہ آپ سے بندھی ہوئی ہے تو کہے گا کہ تم لوگوں ہوں راستہ صحیح یہ ہے کرو تم لوگ یہ راثتہ تھی ہے اور سکتے راستہ میرا دھرم یہ ہے اور وہاں پر جاکے تم پورا تاپت کر پاؤ گے وہاں پر تم جاکے ابھی تھی بن جگہ ہوگی پر اس میں تمہارا دکھا رہا نہیں ہونے چاہیے پردشن تمہارا نہیں ہونے چاہیے گھونگ تمہارا نہیں ہونے چاہیے تم کیلچنس پرس کر کے پھولوں کے ہار پہنے نیز تمہارا کاب نیچے دے گا تمہارا تیاگ اپنے آپ دکھ جائے گا تمہارا آنکھوں سے جلگ جائے گا کتب نشو تمہارا کو جلگ جائے گی تم نے کتنا اتیاک کیا ہے تم نے کتنا اس راستے پر چلے ہو تم اپنے خود کے راستے پر چلے ہو تم نے کیا کیا اس کاری کے لیے اس لیے اس گھوپندیر میں تم نے کتنے دیئے جلائے گروہ نام کہتے ہیں کہ یہ جیون کا سکتے ہے اور جیون کا اشکتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں تم لوگ کھڑے گئے تمہارے ہاتھ میں چیز کیونکہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا من تمہارا چندن تمہارا سماعت بار بار تمہیں بشاکی اور ہی ڈھکے لے گا یہ صرف نہیں ڈھکے لے گا جائے گا ابھی تو لوگ کھینچیں گے واپس کپڑا پکڑ کر کے عاد پکڑ کے پاں پک کھینچیں گے تمہارے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے اس کو بھی ماں نے کھینچا کہ تم سادھی کر چل اور تم سادھی کر لے میں تمہارے کل سادھی کر لوں گا اور اس سے ملنم کار کر دیکھ لے اب سادھی کر لے اب تم کیا کریں کیوں مجھے راستہ ہوئی پکڑنا ہے پکڑا تو گروہ نار بن گئے اور اتنا بڑا گروہ پنچلا بھی ہے اور آج گروہ نار جندہ ہے ہمارے دادہ جی جندہ ہے ایک نہیں مجھے معلوم نہیں مجھے تو پردادہ نام مجھے تو یاد ہے ہی نہیں پردادہ پھردادہ جید نام کیا تھا مجھے بلکل یاد نہیں ہے کسی لوگ کو معلوم نہیں آئے اور چلے گئے بلکل پانی کے بھولو لے گھتے جو سمجھوں میں سے اٹھا اور پھوڑ گیا اور ختم ہو گیا بھولو بھولا بننا چاہتے ہو تب ہی تمہیں مڈجی جسے ورسنہ کی اور بڑھنا چاہتے ہو تب ہی تمہیں مڈجی تیاغ میں جیم وزیر کرنا چاہتے ہو تو بھولو مڈجی اس لیے بہت جو پانچ سال سے بار سال کے رستہ میں جو رکھ تمہیں مل گیا جو سلیٹ پر انکیت ہو گیا گنگے گنڈے ویچار گھٹیا ویچار جو بار بار بند ہوں تو پرید کرنا ہے وہاں تمہیں بار بار کھینچنا ہے بار بار یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس کشن کا اپیو کردہ ہے کرپنو نشتہ سے یہ میں سامنے ڈیڑھ لگا ہوا یہ سب مٹی ہے اسے میرے جیرے ایمانداری چوری ہو جائے گی اور چوری میرے سریر کو پھر میرے مند کو پھر ملن کرنے بڑی مشکل سے میں سپریٹ کو ساف کر رہا ہوں پھر اس میں ایک آل ڈائن بی ایمانداری لکھی جائے گی پھر میں نے آج کا دو کشن دو میرٹ میں نے چوری کی بدمہ سکھی بیکار سمیں برباد کیا ہے پھر میں نے آج کو تیاک کیا نہیں آج گھر کے سبدوں کی اور میں نے بڑھا نہیں آج میں اس راستے پر بڑھا نہیں جس راستے پر پونتا پرابت کی جا سکتی ہے اور ایک شن تمہار مند دیکھانے شروع کر دے گا اسی کو جیون کہتے ہیں اور گھر دناتر بہت اچھی بات کہی ہے کہ جیون تم کس راستے پر گتشیل کرنا چاہتے ہو اس کے لئے برابار ستت سجیسٹ اور پردشیل رہنا ہی پڑے گا تمہیں اور رہنا چاہیے اور آپ رہ رہے ہیں ایسا میں دیکھنے لگا ہوں یہ میں ترے چمال چاپلوس ہی نہیں کرنا چمال چاپلوس مجھے کوئی لاب ہوتا ہی نہیں میں بہت کڑوا دو ٹو سا بولتا ہوں بڑے آپ چار پہ رہی ہیں راستہ تمہارے چار میل راستہ پار کرنا ہے چار پہ سے چار میل راستہ پار کرنا ہے بہت زیادہ کٹھ نہیں آئے گی اور اب یہ ماروں گے اور زیادہ اچھنے آئیں گی تمہارے کیونکہ سب کھینچیں گے تمہیں کھینچیں گے تمہیں کھینچیں گے تب مجھے کوئی میرے ملینتا نہیں ہے تمہاری اچھا ہے وہ راستہ تم بٹھ سکتے ہو اس راستے پہ تم بٹھ سکتے ہو پڑ یہ راستہ جیون کی پونڈ تک آئے وہ جیون راستہ کا نصر تک راستہ ہے جہاں تم مٹ جاؤں وہاں پر وہاں تمہیں لکھڑیوں میں جلا کر کے آگ لگا کر کے سر منڈوا کر کے روتے ہوئے اور کیونڈ دو منٹ روتے ہوئے گھر تو بھی روتے ہوئے نہیں آتے وہ آپ دیکھ لیں سمسانے جاگ دیکھیں پانی منٹ رون کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں باتیں کرتے رہتے ہیں کہ مان باپ ہے بیٹے بھی چلو پیتہ جی چلے گئے اب اپن کو سنبھالنا ہے جب انہوں نے دیکھ مانے کے راستے سکھائیں کہ ایسے دنید مارنی چاہیے ایسے دنید ماریں گے کپڑے کو تھوڑا سا ایک آدھا چھوڑا کم پھاڑنا ہے پھاڑ دیں گے تو سامنے تک پانچ میٹر کپڑا تو بچائی لیں گے پانچ میٹر کپڑے کا ایک سب بارہ پانچ چھہ سو چھے سوڑ پہ بچائیں گے تیرا جیون بلکل صحیح سکھا دیں وہ بھی آپ کے راستے پر آپ ان کو بھی اس کرتے کے راستے سے گھٹا دیں گے گروہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جیون کی کتنی گھٹیہ پن ہے کہ ہم گھٹیہ جیون جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا جیون سمجھ رہے ہیں اچھا جیون جیئے ہیں اور آج سے اس ثبت کو لیں کہ اچھا جیون جینے کے لیے میں اس پیار میں جیون کو اپنا ہوں گا دن میں ایک مہینے میں چار دن بھی سہی ہے چھے دن بھی سہی ہے اور تیس دن بھی سہی ہے یہ جیون ہے یہ آنند ہے اس میں آپ کو آپ دیکھیں کہ اس میں آنند میں کتنا ایک رس ملتا ہے کتنی ترپتی ملتی ہے کتنی پونتہ ملتی ہے کتنی سہلتہ ملتی ہے اور وقت تم خود ہی اس کو آگے بڑھتے کے اپنے اچھا گرت کروگے اپنا چندن برت کروگے اپنے دھانہ برت کروگے سب ہو پائے گا کہنے سے کھینچنے سے کچھ نہیں ہو سکتا اور گھر کہتے ہیں جیون کا سبتہ یہ ہے جو پرتیگ مانو جاتی کے لئے آوشک ہے اگر روک فیلے ریسہ کر سکتا ہے اگر بدھ اور مہاویر ریسہ کر سکتے ہیں روک فیلے تبھی دس پنے سال کی وار اور بدھ کو منداری دیس سال پہ تک کی بار بتائی آپ میں تریتہ یک سے لگا کر آج تک کی بار بتائی آپ اور تین سو سال پہلے گروہ نام پیدا ہوئی اب میں نے اس راستے سے پانچ جار سال سے لگا کر کے بار سال کے بیچ میں ان سارے لوگوں کو گنایا ہے ان کے نام مجیر آپ کو یاد ہے گیسو لارکسن لار کے نام تو یاد مجیر نہیں اور ہمارا نام عمر رہے اس کے لئے پتھر جڑوانے سے کام نہیں چل پائے گا دکھاوا کرنے سے کام نہیں چل پائے گا مند کے سلیٹ کو اور تیار میں جیون کو بینا دکھاوے کے کرتے رہنے کی کریہ کو منشتہ کہتے ہیں وہ منشتہ تمہیں پرابت ہو اس راستے پر تم چل سکو ایسے عدویتی بن سکو ایسے ششتم بن سکو کہ میں سینہ پھولا کر کے کہہ سکوں تم میرے ششتھے اور ہو تو ساید میرے جیون کی آنکھوں میں ایک پرسمنتہ کی لہر بیابت ہوگی ایسا میں آپ سے امیر کرتا ہوں ایسے میں آپ کو اجیسے آشیرواد کرلان کی کام نہیں دوں موسیقا موسیقا